بیگ ہیڈ لائنز ضروری نہیں کہ ہر کام تحریری ہو خاموشی کی اپنی زبا ہوتی ہے کول کمانڈرز کانفرنس کا علامیہ جاری نہ کرنے پر ترجمان پاک فوج کا جواب کہا فوج آئین میں رہتے ہوئے اپنا کام جاری رکھتے ہی پرلیمنٹیریانز پر دائش سے رابط کا الزام آدھیکی مبعینہ خط پر سینسیس حکومتی ارکان کا قومی اسیمیلی سے واقع ہوت اگر دہشت گرد ہیں تو وزیر کیوں بنایا عوامی دباؤ اور سیون نیوز کی کابشے رنگ لے آئیں کاغذات نامزدگی کا ختم نبوت حلق نامہ اصل حالت میں بحال الیکشن بل دوہزار سترہ میں ترمیم قومی اسمبلی سے منظور پارلیمانی رہنموں کے اتفاق سے ایک قانون کو بدلا گیا نئے جوئرمانیت کی تقریری پر مشاورت جاری ہے خورتشاہ نے معاملے پر ڈڈ لوگ کا تاثر مسترد کر دیا کہتے ہیں وہ جوزہ ناموں میں کسی کو منظور یا رد کرنے کی باتیں قبل اصدر پنجاب میں تیل اور گیس کا بڑا زخیرہ دریات اسلام آباد سے تقریباً تیرہاسی کلومیٹر جنوب مغرب میں باقے اس کوئے سے تیل کی یونیا پیداوار دوہزار پانچو بیس بیرل اور گیس کی پیداوار اکیس میلین کیوبٹ بٹ ہے سعودی فرماروہ شاہ سلیمان سرکاری دورے پر روس نہ موجود جہاں دونوں ممالکے درمیان اربوں اور ڈالرز کے دفاع مواجدوں کے ساتھ کئی سمجھوتوں پر درستخد کیے جائیں گے وقت دھوک میں جینے کا ہنر سکھایا تم ہی نے مجھے اس قابل بنایا استاد کی عظمت کو سلام آج قوم کے مستقبل کے مماروں کو پھر آجی تحسین فیش کرنے کا دن کوئی بھول لائیا تو کسی لئے چوکلیٹ سے مو میٹھا کر آیا ٹیچر سے محبت کا طالب علموں کا انوکھا انداز بگ ہیڈ لینز آپ نے جانی بگ ون میں بات کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جنہوں نے آج اہم کور کمانڈر کانفرنس کی ہے ایک بہت اہم پیغام دینے کی کوشش کی ہے انہوں نے بلکہ پیغام بھی دیا ہے جس طرح کا ہمارا اس وقت ماحول ہے ہمارے سیاسی صورتحال کو اس حوالے سے شاید یہ بہت اہم تھا تقریر کرنا ان کا یہ کانفرنس رکھنا انہوں نے پیغام تو بہت سخت دیا ہے لیکن بہت ہی دھیمے لہجے میں اچھا یہ ضرورت تھی اس وقت ملک کے موجودہ اس وقت سیاسی صورتحال جو چل رہی ہے اس میں ایک تو ادم اعتماد اور مختلف ڈریومرز کی زد میں مسلسل یہ ملک ہے اور ہر روز ہم ایک نئی گفتگو سنتے ہیں نئی بات سنتے ہیں اور خاص طور پر جب کل یا پرسوں کور کمانڈرز کانفرنس تھی اس کور کمانڈر کانفرنس جو کا طبیل کور کمانڈر کانفرنس تھی غیر معمولی تھی اچانک بلائی گئی تھی اس کے بعد علامیہ جاری نہ ہونا بیانیہ نہ آنا اس کی وجہ سے اور زیادہ معاملات خاص سے خراب ہو رہے تھے ہر کوئی کہتے ہیں جتنے موں اتنی باتیں آج بہت ضروری تھا کہ آئی اس پی آر کی جانب سے جو آ کر بیان کیا گیا ہے اور ابھی نیلم جیس طرح آپ فرما رہی تھی بتا رہی تھی کہ یہ کہہ بھی گئے سب کہہ بھی گئے کچھ بھی نہ کہا سب کہہ بھی گئے کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے آج جنہوں نے بہت تدبر کا اظہار کیا ہے بڑے مدبرانہ انداز میں سب جتنی بھی باتیں کی ہیں ہر اس امپورٹنٹ ایشو کو اڈریس کیا ہے جو اس وقت موجودہ پولٹیکل سینریو میں ڈسکس ہو رہا ہے اگر ہم بات کریں آج کی پریس کانفرنس میں تدبر تھا اور لوجیکل ایک کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اینگل کے ساتھ ہر ایک کی لوجک بیان کی ہے انہوں نے کور کمانڈر کانفرنس میں بیانیاں جاری نہ ہونے کا ذکر بھی کہیا ہے انہوں نے خاص طور پر جو ایک بات کی ہے ابھی آپ کا بات ہے خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی بظاہر تو یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ شاعرانہ سا جملہ ہے لیکن خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ جملہ انہوں نے ادا کیا ہے اس جملے میں ایک چیز آپ کو نظر آئے گی ایک چیز نظر آئے گی وہ چیز کیا ہے وہ چیز ہے ڈسپلئیر یعنی ہم کہہ سکتے ہیں ناخوشی کا اظہار ہے بیانیاں جاری نہ کر کے کور کمانڈرز کانفرنس کا اسی طریقے سے انہوں نے واضح کیا انہوں نے واضح کیا کہ جو لوگ فوج کو گالیاں دے رہے ہیں چاہے وہ اندرونے ملک بیٹھے ہیں چاہے وہ بیرونے ملک بیٹھے ہیں ہیں وہ مٹھی بھر لیکن اس میں کوئی شک نہیں دی آر نوٹ ایبسلیوٹلی پاکستانی یہ ان کی طرف سے الفاظ ادا کیے گئے تھے خاص طور پر ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایک نیریٹیو بیان کیا جا رہا ہے یا ایک نیریٹیو ڈیولپ کیا جا رہا ہے وہ نیریٹیو یہ ہے کہ جی کوئی بھی کام ہوتا ہے جی پاک فوج نے کیا ہے پانامہ لائے جی پاک فوج پانامہ لائے ہے ججز نے فیصلہ دیا دی پیچھے پاک فوج ہے پاک فوج آئین میں رہتے ہوئے اپنا کام کر رہی ہے پاک فوج اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے اور ملکی سلامتی کے لیے پاک فوج کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی بازے کر دیا ہے کہ جو لوگ فوج کو ایک خراب کرنا چاہ رہے ہیں تو عوام کے دلوں میں فوج کی محبت ہے پاکستانی عوام فوج سے محبت کرتی ہے ان کے دلوں میں پاک فوج بستی ہے what does it mean اسی وجہ سے ہم بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں ایک یہ بہت لکھی پڑی بات ہے کہ دنیا میں اگر آرمی کی بنیاد پر کامیاب ہوتے کوئی بڑی سے بڑی جنگ بھی آرمی اپنی بنیاد پر نہیں لڑتی یہ ایک عوام ہوتی ہے جو کہ پوری اس جنگ کو جتاتی ہے آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ لڑتی ہے اور اس کی ہزاروں ایکزمپلز ہم دے سکتے لیکن یہاں ایک چھوٹی سی بات اس کے ساتھ انٹرلنگ کر کے ہم کو میں بیان کرنا چاہوں انہوں نے خاص طور پر ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی انہوں نے کہا کہ ریلیونٹ ہیں ہم ہم اگر کوئی کہے ایسا بات نہیں ہے ہم دنیا کے لیے ریلیونٹ ہیں بہرحال جو ایجنسیز انٹی پاکستان ہیں ان کا جو نیریٹیب ہے اس حوالے سے جو ہمیں اگر ریلیونس وہ ایک تاثر بیان کیا جاتا ہے یا اس طریقے سے بتایا جاتا ہے تو وہ ایک غلط ہے اور انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ فوج اور عوام کا ایک چولی دامن کا ساتھ ہے اس چولی دامن کے ساتھ میں پاکستان کی جو فوج ہے آج الحمدللہ اس مقام پر ہے کہ آپریشن ضربیعز کامیابی کے ساتھ حاصل کیا اسی طریقے سے انہوں نے بہت سارے جو آپریشن کیے پاکستان میں قیام عامن کا ذکر کیا ہم نے پاک فوج کی جو کامیابی ہیں وہ عوام کی مدد کے ساتھ عوام کی دعاوں کے ساتھ حاصل ہوئی ہیں ہٹلر نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی ناظرین ہٹلر نے کہا تک دنیا میں اگر کسی کو شکست دینی ہے اس کی فوج کو اس کی نظر میں گندہ کر لو لیکن آج الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج پر اٹھنے والے سارے سوالات پاکستان کی فوج پر اٹھانے والے سارے سوالات وہ سائٹ پہ ہو رہے ہیں کوئی کامیابی نہیں مل رہی جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے جیسے جیسے پاک فوج آگے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے پاکستان کے عوام کے دلوں میں وہ بستی جا رہی ہے اعتماد بحال سے بحال تر ہوتا جا رہا ہے بہرحال آج کی جو یہ گفتگو ہے انہوں نے جو اپنے الفاظ ادا کیے جو انداز اپنایا ذرا پہلے وہ ملاحظہ فرمائیے جو اندر بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہیں میں نے پہلے اس پر بات کی تھی کہ ایک تو وہ پاکستانی عوام نہیں ہے پاکستانی عوام حواج پاکستان کے ساتھ ہے پیار کرتی ہے اسی لئے ہم کامیاب بھی ہو رہے ہیں ہاں کچھ لوگ ضرور ہیں اور یہ سارے پاکستان میں نہیں بیٹھے یہ کچھ پاکستان سے باہر بھی بیٹھے ہیں give us credit we know کہ کہاں سے بیٹھ کے کیپریٹ کر رہے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں کہ حواج پاکستان اتنا بڑا ادارہ ہے پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے نکلے پاور ہیں تو کیا ایک سوشل میڈیا پر ایک بندہ آپ کو کچھ لکھ دے گا تو کیا اس کا رسپانس پھر ہمارے لائیول پر بھی بنتا ہے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہم ریلیونٹ ہیں ہم دنیا کو ریلیونٹ ہیں لیکن اگر یہ ریلیونس ہمارے جو دشمن ہیں جو ہوسٹالی جنسیز ہیں اس ریلیونس کو نیگٹیو ریلیونس میں بدل دیں گے ہمیں پارٹ آف دی پرابلم پروجیکٹ کر دیں گے تو پھر ان کی کوشش کامیاب ہو جائے گی سائلنس اس آلسو ان ایکسپریشن انہوں نے بڑا بزاحت کر دیا اور یقینا پوری دنیا میں جس جس ملک کی جون جونسی فوج ہوتی ہے وہ اپنے مملک کے ساتھ ریلیونٹ ہی ہوتی ہے اسی طرح سے پاپ فوج بھی پاکستان کے لیے ریلیونٹ ہے اور خاص طور پر ایک اہم تنادر یہ ہے کہ پاناما کے کیس میں آئی بی اور ایم آئی سوری اور آئی ایس آئی کے دو جو جوان تھے آفیسرز تھے وہ سپریم کورٹ کے حکم پر فوج کی جانب سے انویسٹیکیشن کے لیے دیے گئے تھے اس میں فوج کا کوئی ذاتی ہے ایسا کردار نہیں تھا بہرحال انہوں نے بہت بزاحت کر دیا کہ جو کچھ بھی اگر ذہن میں چل رہا ہے اس ذہن کو جھٹک دینا چاہیے دوسری امپورٹن بات ایک اور انہوں نے رینجرز کا جو گزشتہ دینوں ایشو اٹھا ہے جس میں بفاقی وزیر اداکرہ حسن اقبال صاحب کو رینجرز کے جوان نے روکا اور اس کے بعد جو ایک ہنگامہ برپا ہوا بنانا ریپبلک ان رائٹنگ ہمیں جسٹیفیکیشن کلیریفیکیشن چاہیے بہتر گھنٹے دے دیئے اب درہ دیکھئے گا کہ حسن اقبال صاحب نے کیا کہا اور آج اس کا جواب ڈی جی ایس پی آر نے کیا دیا ایسی صورتحال ہے جو بہت ہی قابل افسوس ہے اور میں بیسیت انٹیریر منسٹر اس صورتحال کا نوٹس لیے بغیر نہیں رہ سکتا چونکہ رینجرز is a force which is subordinate to ministry of انٹیریر پلیز انڈسٹینڈ کہ ایک سپاہی جو ہے وہ ایک ڈیوٹی کی جگہ پہ کھڑا ہے وہ سپاہی خواہ پولیس کا ہے رینجرز کا ہے آرمی کا ہے وہ ایک سپاہی ہے اس کو آرڈر ملے کہ آپ نے سکیورٹی کا خیال کرنا ہے اب اس کو یہ ہے کہ جی آپ نے غیر متعلقہ افراد کو آنے کی اجازت نہیں دینی مطلقہ افراد وہ بھی ہیں جن کو پاسیز جاری ہو گئے ہیں اور اس میں ہونوریبل منسٹرز کے نام جائے ہیں انکوائری ہوگی بلکہ اس بات کو بھی دیکھا جائے گا کہ حکومت کی ریٹ کو کس نے چیلنج کیا ہے اور یہ بات بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس معلومات کے مطابق جائزہ لے نے خود پہنچا اور پندرہ منٹ تک جب وہاں پر رینجرز کے مقامی کمانڈر کو بلایا گیا وہ روپوش ہو گیا اگر آرمی چیف بھی کسی جگہ پہ جاتے ہیں لیٹسے ہمارے وار گیمز ہوتی ہیں تو ہم ایک سپیشل کارڈ ایشو کرتے ہیں جی کہ جس کے پاس کارڈ ہوگا تو وہ اندر جائے گا بلیو جی میک اگر آرمی چیف نے بھی وہ نہیں لگایا تو سپائی ان کو کہے گا کہ سر آپ کا کارڈ نہیں ہے اچھا جی ڈی جائے اس پی آر نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ جو بیسیکلی جو رینجرز کے جوان تھے وہ کیسے ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں نسکہ آرمی چیف بھی ہوں گے تو ان کے پاس کارڈ نہیں ہوگا تو وہ بھی نہیں جا سکتے آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج یعنی آرمی چیف سے اباب ہے اور آرمی جو ہے وہ ریاست سے نیچے ہے ریاست بیسیکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پہچان ہماری ماں تو ریاست ہے اسی کے تحت ہی سارے ادارے کام کر رہے ہیں اور کوئی بھی پردے واحد کے لیے ریاست کو خراب نہیں کر سکتا ریاست ہی مفات اپن موسٹ ہے یہ آج انہوں نے بزہد کر دی لیکن گزی سے دنوں ہم کئی دنوں آج انہوں نے سکوت دھاکہ کا بھی جواب دیا کیونکہ نواز شریف صاحب مسلسل حادثے کا ذکر کر رہے ہیں رفیش نوودلی تو کوئی بڑا سانے ہو سکتا ہے جس طرح سکوت دھاکہ کا سانے وہ ذرا سنی آگا گر تنظیم کا سکوت دھاکہ جیسے سانے قوموں کو ہلا کر رکھ دے ان کی زندیوں میں انقلابی تبدیل ہی آ جاتی ہیں لیکن کس قدر دکھ کی بات ہے کس قدر دکھ کی بات ہے کہ ہم سکوت دھاکہ کے بعد بھی وہ ہی کچھ کرتے رہے کیونکہ آپ نے سکوت دھاکہ کی بات کی پیچھے مڑھ کے دیکھیں گے تو پیچھے تو ستر سال ہیں تو پھر آپ پیچھے ہی دیکھتے رہے اور الزام تراشاں کرتے رہے پندرہ سال کی قربانیوں کو دیکھیں پندرہ سال کی کوششوں کو دیکھیں پندرہ سال کی حالات کی بہتری میں دیکھیں اور اب آگے دیکھیں اور مل کے آگے چلیں کوئی بھی فرد اوکی لیٹس ٹیک ڈی اگزامپل ایون آرمی چیف آرمی چیف آرمی سے اوپر نہیں ہے اور آرمی پاکستان سے اوپر نہیں ہے تو اگر ہماری سوچ یہ ہے کہ کوئی فرد ادارے سے اور کوئی ادارہ ملک سے بالاتر نہیں ہے تو پاکستان کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گی اور جی یہ گفتگو بڑے کور پوائنٹ سے بیسے تو ان کی پوری کی پوری پریس کانفرنس بہت زبردست تھی اور انہوں نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے جو انداز اپنایا ہے اس میں کوئی انار کی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے کوئی پینک پھیلے ہمارے ساتھ ڈاکٹر تنویر زمانی صاحبہ موجود ہیں چیئر پرسن ہے پاکستان پیپلز مومنٹ کی اور ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے ان سے کچھ بات کرتے ہیں ملکی موجودہ سیاسی صورتحال میں اور خاص طور پر آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس کانفرنس میں باتیں کی گئی ہیں انہوں نے خاص طور پر آج جو پریس کانفرنس میں گفتگو کی ہے کہ فوج پاکستان کی ہے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے اور آئین کے حدود میں رہتے ہوئے کام کر رہی ہے بہت شکریہ ڈاکٹر تنویر زمانی صاحبہ آپ یہ فرمائیے گا آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس یقیناً آپ نے سنی ہوگی انہوں نے جو بریفنگ دی ہے لیکن آج ان کی بریفنگ بڑی امپورٹنٹ بھی تھی بڑی ریلیونٹ بھی تھی اور ہر بات کروں نے جواب بھی دے دی کیا امپورٹنس آپ کو سمجھتی ہیں آج ان کی اس پریس بریفنگ میں آپ کو نظر آئی دیکھیں بہت عرصے بعد ایک بہت ہی نرم اند بہت ہی فرم باتیں کی گئیں اور بہت ہی ارگنائزد اور کیٹیگرائزد مینر میں تو اس سے یہ ہم نے تو دیکھا ہی ہے لیکن بہت لوگوں نے بہت چکیا ہے کیونکہ یہ بہت ہی ہائی پروفائل کی پاکستان کی میڈیا کانفرنس تھی اور ٹھیک ہے یہ ٹرانسلیٹڈ نہیں تھی دیفرنٹ لانگویجیز میں بہت ہی نویلیٹی اور کامنس جس سے انہوں نے سارے سوالات بھی فیس کیا اور ایک کیٹیگرائزد ماحول میں انہوں نے ان سب چیزوں کو ریپروڈیوز کیا اور جہاں تک جس طرح انہوں نے خود کہا ہے کہ خامشی بھی اہل دانش کے لیے تقریر ہے تو یہ تو دو دن سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ سات گھنٹے کی جو آپ کی سپیشل کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی اس کے کیا کیا آٹکمز ہونے چاہیے اور ہیں لیکن ایک بات جو ہمارے پلیٹیکل آنسسٹرز نے کہی تھی کہ پیپل آف پاکستان آر در سولجرز آف اسلام اور آرمیز آف پاکستان آر در آرمیز آف اسلام یہ بات انہوں نے آج ثابت کی ہے پاکستان کو دنیا بھر میں ایک بیلٹ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے ہمارا ہوم لینڈ ہمارا ملک ہمارا اسلامی جمہوری پاکستان کو لوگ کہتے ہیں یہ بیلٹ جو ہیں نا بیچ میں انڈیا کے چائنہ کے رشیہ کے اور افغانستان کے اور ایران کے یہ بیلٹ سب کو کھٹکتا ہے اور یہی بات آج آصف غبور صاحب نے بہت ہی اچھے بہت ہی ملائش کام اور بلکٹ ٹھیک ہو گیا انہوں نے اچھے انداز میں ساری بات کی لیکن میں جو جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک س جیسددان کی گفتگو میں زیادہ تدبر زیادہ نرمی ہونی چاہیے ایک فوجی کی گفتگو میں تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں کہ اگریشن آ سکتا ہے لیکن آج اس طرح سے قوم کو متحد کرنے والا بیان ہمیں میجر جنرل آصف غفور صاحب کی گفتگو میں نظر آیا دوسری جانب ہم اپنی پولیٹیکل اشرافیہ کو دیکھتے ہیں تو وہ قوم کو تقسیم کرنے والا ایک بیانات یا ان کا لہجہ ہوتا ہے یہ کتنا خطرناک ہے یہ بہت اچھا سوال ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے تمام سیاسی لیڈرز کے بیانات میں کتنا کسی نے مجھے کیوں نکالا کسی نے ان سے انٹ بجا دوں گا اور اس طرح کا ایٹیٹیوٹ شو اپ ہوا ہے اور اب کسی نہ کسی کو تو اتنا سکون ملا ہے ان کا انداز دیکھ کر کہ کوئی تو ہے جو حالانکہ ڈسپلن کی مار ہوتی ہے آرمی میں ملٹری میں کیا ٹریننگ ہوتی ہے ان لوگوں کی کیا براؤٹ اپ ہوتا ہے اس کے باوجود اگر اتنا استحقام اور اتنا سکون ایک آرم ممن کے لب و لہجے میں ہے تو اس سے قوم نے بہت بڑا مائلیج تیر کیا ہے جو اتنے دنوں سے دیکھیں جب آپ کے میڈیا میں جب یہ سپیکرز ہوتے ہیں چاہے وہ پلٹیکل ہوں چاہے نون پلٹیکل ہوں چاہے اسٹیٹ ایکٹرز ہوں نون اسٹیٹ ایکٹرز ہوں اس ساروں سے قوم کا ایک غریب ایک بندہ جو ریوڑی چلاتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں سن لیتا ہے ان کے بیانات اس پر اثر پڑتا ہے تو پچھلے چار پانچ مہینے سے بلکہ اپریل بیس سے جو رجان رجان تھا اور جس طرح ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ کر کے لوگ اپنی تخدیریں مکمل کرتے ہیں ڈانڈانڈ کے میڈیا کو تو وہ جو رجان تھا آپ نے کتنا پڑا فرق دیکھا اور ہمارے پاس یہ نائنٹین سیونٹی سیون سے چل چکا ہے نائنٹین سیونٹی نائن میں بھی پھر چل پڑا ایک عامریت کے خلاف کا رجان اگر آپ جمہوری ہو تو آپ عامریت کے خلاف ہونا چاہیے ایک دو گینگز بنا لیے ہیں لوگوں نے بلا وجہ کا ایک آرمی کو بوگی مین بنا د دیا گیا تھا مگر آج یہ اتنا اچھا ٹائم دے کر ان لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ وی آر نوٹ بوگی پیپل وی آر نوٹ بوگی مین ہم کوئی ہوا نہیں ہیں یا آپ اسٹیبلشمنٹ کیا ہو یہ خطرناک بات ہے آپ آرمی کو سپورٹ کرتے ہو آپ بوٹ لکنگ کر رہے ہو یہ کانسپٹ ختم کرنا تھا اور ان لوگوں نے اپنی طرف سے یہ ثابت کیا کہ وی آر ان ون لوپ وی آر ون فیملی چاہے وہ پارلیمنٹ ہو چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ آرمی ہو بھی آپ سے میں بات کرتا ہوں اور آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے اور میں خاص طور پر یہ کچھ باتیں کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے ساتھ ایک تو پاکستان کی جو فوج ہے پاکستان کی فوج ابھی جنرل آصف گفور باجوا صاحب آج جو پریس کانفرنس آپ کو نظر رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ان کی جانب سے کہا گیا کہ وزیراعظم آر بوس اور جو وہ ہمیں حکم دیں گے ہم وہ کریں گے تو ایک تسلسل کے ساتھ آرمی چیف جنرل کمیج عوید باجوا صاحب کی طرف سے بھی جمہوریت کے حق میں بیانات کی آنی صورت میں آنا شروع ہو گئے بار بار جمہوریت کو اپنی ڈگر پر قائم رکھنے کے لیے عظم کا اظہار کیا گیا آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو گفتگو کی گئی اس میں ایک پوزیٹیو پکچر دکھائے گئی اس میں ایک اتحاد کی بات کی گئی اس میں متحد ہونے کی بات کی گئی اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کا بڑا سانیہ ہو جائے گا بلکہ کہا گیا کہ اس وقت دنیا کی بہت ساری انٹی پاکستان فورس اس کے ساتھ ہمیں ہم مقابلہ کر رہے ہیں ہمیں ایک ہونا ہوگا ڈاکٹر تنویر زمانی صاحبہ ہمارا جو پوائنٹ ہے کہ یہ جو ہماری پولٹیکل اشرافیا ہے یا ہماری جو خاص طور پر سیاسی جماعتیں ہیں اور خاص طور پر ہم یہ کہہ دیں گے کہ نواز شریف صاحب یہ جو آرمی پر اداروں پر بات ہے یہ تو سیدھا سیدھا ریاست پر یا قومی سلامتی پر ایک حملہ ہم اسے کرا دے سکتے ہیں جو کہ ہماری ریاستی سلامتی کے لیے بڑی نقصان دے بات ہے تو یہ جو پریکٹس ہے اس پریکٹس کے نتائج کیا نکلیں گے ہمارے سیاستدان اتنے اگریسیف کیوں ہو گئے ہیں یہی افسوس کی بات ہے اور میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات واضح کر دوں دو پوائنٹ سے جو بہت امپورٹن ہے کام ڈاؤن کرنے کے لیے سارے سیاستدانوں کو اور ان کے فالوورز کو کیونکہ یہ غلط روح جان پھیلا رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آئی ایس آئی کو مینڈیٹ ملا تھا ایڈمنسٹریٹیف آرڈر کروا کے جنرل اٹونی جنرل یا یا بختیار کے زمانے میں نائنٹین سیونٹی فائیو میں جب پچاس پاکستانیوں کو جن میں ہمارے بلوچی اور پشتون شامل تھے ہیدرباد ٹرائبنل کے سلسلے میں ان کو غدار خرار دینے کے لیے ایک ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹوں پر ان کو غدار خرار دیا جا رہا تھا تو اس زمانے میں ہنگامہ ہوا نصر اللہ بابر یا یا بختیار نے کہا کہ نہیں آئی ایس آئی کی رپورٹ پر ہم یہ نہیں کر سکتے تو اس وقت اچانک ایک ای� ایس آئی گٹ سمجھ رہا تھا اس مانیٹی لیے ایک ایڈریجنس کے لیے اقیران کی رکھتے تو اس کے پاس سے وہ بلکل حق بجانب ہیں اور کانسٹیوشنل ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آرٹیکل ٹو فوٹی فائیو جو ہوتا ہے لوگ اس پا ہوا بنایا ہے سمجھتے ہیں ماشاللہ وہ ماشاللہ نہیں ہے وہ انڈر تھی فیڈرل گورمنٹ دیکھیں میری بات سننے داک ساربہ آپ یہ ساری باتیں ٹھیک کر رہی ہیں مطلب ہم تاریخ میں بھی چلے گئے آرٹیکل ٹو ف ڈی پائیو کا بھی ذکر کر دیا دیفینیٹلی آپ کی پولٹیکل گورنمنٹ بلاتی ہے تو آرٹیکل ٹو فورٹی پائیو کے تحت فوج آتی ہے لیکن مائی پوائنٹ ایس ابھی جو تصادم کی راہ ہمیں نظر آ رہی ہے کیونکہ ہماری اطلاع کے مطابق جو گفتگو جو بارڈی لینگویج اس وقت خاص طور پر حکمران جماعت کی ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں ایک تصادم کی طرف حالات کو لے کے جائے جا رہا ہے قسمیں اتفائی جا رہی ہیں حلف لیے جا رہی ہیں جنگ کی باتیں کی جا رہی ہیں براہ راست اداروں پر تصادم یا اداروں پر حملے کیے جا رہی ہیں جس کو آج ایک بار پھر فوج کی جانب سے کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس نیریٹیف کو بلٹ اپ کرنے کے نتائج کیا ہوں گے دیکھیں یہ جو نیریٹیف پولٹیکل پارٹیز ڈیولپ کر رہی ہیں ایک ایک کے ساتھ جس طرح خوشیت صاحب نے بھی کہا کہ ڈیڈ لاک ہوئی نہیں سکتا وی آر ون لیکن یہ کہ یہ لوگ یہ کر رہے ہیں ایک لابی اس طرح پر آرمی کے خلاف اس جرسے کہ آرمی ماشاءاللہ لہا دے آرمی ماشاءاللہ تو وہ سیاسی شہید بننا چاہ رہے ہیں آرمی ماشاءاللہ نہیں لائے گی یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ آرٹیکل ٹو فورٹی فائیوز نوٹ ماشاءاللہ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کی سیول گورمنٹ فیڈرل گورمنٹ لاکر بٹھائے سیول پاور سینئر صحافی صاحب شاکر صاحب بھی موجود ہے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں صاحب شاکر صاحب بہت شکریہ آج ڈی جی آئی اس پی آر کی پریس کانفرنس میں ایک دفعہ پھر سے ہمیں مسلحت بھی نظر آئی اور ہمیں ایک دعوت بھی نظر آئی دعوت فکر بھی نظر آئی جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پولٹیکل جماعتوں میں نہیں ہے کیا 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 سمجھتے ہیں کہ کیا چیز امپورٹنٹ تھی اور آج جو انہوں نے بیان دیا ہے کہ خاموشی کی بھی ایک زبا ہوتی ہے اس کے اس کے پیچھے کیا حکمت آپ کو نظر آتی ہے آج کی جو پریس کانفرنس میں کافی کچھ کہہ گئے ہیں وہ ملک کے اندر جو ملک کے دشمن بیٹے ہیں اور ملک کا جو بیانیاں نہیں ہے بلکہ ملک دشمن کا بیانیاں ہیں وہ بیان کر رہے ہیں ان کی انہوں نے نشان دے کیا اور بہت اچھے طریقے سے کیے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے خاص طور پر نہ صرف یہ کہ جو ملک کے اندر پیٹھ ہیں اور جو ملک سپاہے اور راو کے ساتھ مل کے اور دیگر ملک دشمن ایزنسیوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں ان کو پوائنٹ آٹ کیا دوسرا بات یہ کیا کہ یہ جو فوج کو اور ہمارے جو ادارے ہیں قومی ان پر جو تنقیب کر رہے ہیں وہ عوام نہیں ہیں بلکہ کچھ لوگ ہیں اور کچھ لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کر رہے ہیں یہ ایک بنیادی بات تھی پھر انہوں نے خاص طور پر سیمیورٹی کے حوالے سے بتایا کہ چار بڑی جو دشمن ایجنسی ہیں وہ پاکستان کے خلاف سرکر میں عمل ہیں لیکن اصل جو چیز ہے آج آرمی نے نہ صرف یہ کہ جوگریہ فیل سرحدوں کی محافظ بہین بلکہ نظریاتی سرحدوں کی بھی انہوں نے آج عملا جب وہ ختم نبوت کا سوال پوچھا گیا تو ختم نبوت کے سوال پر بھی انہوں نے واضح طور پر کیا کہ پوری افواج جو ہیں وہ نمو سے رسالت اور ختم نبوت کے عقیدے کے پیچھے کھڑی ہے اور کچھ تصور بھی نہیں کر سکتا تو ایک طرف ہماری ملٹی لیڈرشپ ہے جو ہمارے سامنے ہے کہ وہ کیا کیا گل کھلا رہی ہے مزیر خارجہ اس ملک امریکہ میں ہمارے کیا کر رہے ہیں وہ پاکستان کے مزیر خارجہ کم امریکہ اور انڈیا کے مزیر خارجہ وہ زیادہ لگ رہے ہیں اچھا سر میں آپ سے بڑا امپورٹنٹ ذہن میں سوال آ گیا ہے اب یہ تو کہتے ہیں کہ feel the difference ہمیں نظر آ گیا کہ ایک طرف ہماری آرمی کی جانب سے کس طرح کی زبان body language اور تدبر کے اظہار کیا جا رہا ہے دوسری جانب political ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں جنہیں عوامی نمائندہ جماعت کہتے ہیں ان کی جانب سے کیا یا کیسی گفتگو کی جا رہی ہے لیکن آج جو ڈی جی آئی اس پی آر کی جانب سے فوج کی طرف سے ایک پیغام دیا گیا ہے جن کو پیغام دیا گیا وہ بھی بہت باضے ہے کیا وہ اس پیغام کو accept کریں گے دیکھیں وہ ان لوگوں کا agenda یہ نہیں ہے ان لوگوں کی بقا اور political survive جو ہے اس میں ہے کہ وہ وہ بیانیاں پیش کریں اور امریکہ کے سامنے وہ چیز رکھیں کہ ہم ہیں آپ کے اصل وفادار ہم ہیں آپ کے narrative کو آگے لے کر چلنے والے آپ ہمیں سپورٹ کریں اور جو فوج ہے فوج پاکستان ہے وہ آپ کے agenda کی راہ میں حائل ہے وہ رکاوٹ پیدا کر رہی ہے اور ہم آپ کے agenda کو لے کے آگے بڑھانا چاہتے ہیں ڈاؤن لیکس میں بھی یہی چیز establish کرنے کی کوشش کی اور جو ختم نبوت کا خاص طور پر جو معاملہ یہ انیس سو تہتر کا آئین آپ اندازہ کریں کہ سارے اتنا جھوٹ بول رہے ہیں اس اشیو پہ کہ پچھلے چار دن سے جتنے وزراء نے بولا وہ سارے کا سارا جھوٹ اور آج جو جھوٹ بولا گیا آہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے وزیر قانون نے بولا کہ یہ تو آہ کمیٹی میں موجود تھی چیزیں اب کمیٹی کے کسی میمبر کو نہیں پتا کوئی میمبر یہ آہ تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں کہ یہ جو اسلامی دفعات جو ختم نبوت کا ایک شدہ آہ عقیدہ تھا اس کو انہوں نے چھیڑ دیا صرف اس لیے چھیڑا کہ اگر یہ تیر چل گیا تو ہم امریکہ سرکار کے سامنے لندن سرکار کے سامنے بالکل آہ فتح یاپ ہوں گے اور انہیں بتائیں گے کہ ہم نے دیکھے کتنا بڑا کارنامہ کر دیا اب یہ چیز چھپی رہے جیسے تیسٹر تھا یہ تیسٹر تھا یعنی جب یہ آپ کی اس بات سے سر ہم آئیڈیا کیا لیں سوال یہ ہے سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے یا آپ مزید اگریسی پولیٹکس دیکھ رہے ہیں آہندہ آنے والے دنوں میں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ آپ جہنے میں رکھیں نہیں مسلم لیگ نون تو ایک بات بتا دوں کہ پتر پتر ہونے والی ہے مسلم لیگ نواز کے اندر پچپن لوگ قومی اسمبلی میں ہیں پچپن ایم این ایز جو کہ اپنا ایک الگ گروپ بنا چکے ہیں جو مسلم لیگ نون کی قیادت خاصہ پر شریف خاندان کی جو پولیسیاں ہیں اس کو نہیں مانتے آج آپ نے دیکھا ہوگا ریاض بیز زیادہ وفاقی وزید انہوں نے واقف کیا اور اس کے ساتھ بارہ ایم این ایز سے جنہوں نے واقف کیا بہت شکریہ صاحب شاکر صاحب آپ ہمارے صاحب موجود تھے ڈاک صاحب مجھے ایک بڑا شوٹلی یہ بتائیے گا یعنی ایک تو نون لیگ کی طرف جو ایک تصادم ہمیں نظر آ رہا ہے سارا کچھ یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو معاملہ ہے کہ ایک نون لیگ کا فاورڈ گروپ بن رہا ہے اس بارے میں حالات آگے کی طرف جائیں گے مزید اگریسیو ہمیں پولٹکس نظر آئے گی یا پھر ہم تصور کر سکتے ہیں کہ فوج نے جو ایک دعوت دی ہے کہ آؤ مل بیٹھ کے وطن کی حفاظت اور وطن اور ریاست کی مفادقی خاطر ایک دیوار ہو کر ہم آہ دشمن سے لڑیں اس پر آپ سے ہم بات کریں برکے بعد خوش آمدید آج آئی ایس پی آر کے جانب سے بھی گفتگو کی گئی ہے جبکہ پارلی منٹیرینز اور دائش کا ایک تعلق بتایا گیا ہے اچھا یہ یہ بڑی امپورٹنڈ ہاں تو جو نام ہے اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے بھی ہاں جی ابھی ایک تو ناظرین ہم گفتگو کر رہے ہیں جو اس وقت خالات بنے ہیں اس میں پوج نے تو اپنا کلیر کر دیا لیکن دوسری جانب پاکستان مسلم لگنون کی جانب سے یہ جو اب الزامات کی سیاست کی جا رہی ہے الزامات لگائے جا رہی ہیں اب وہ کیا رنگ لائیں گے لیکن آج خاص طرح پاکستان مسلم لگنون کے لیے ایک عجیب سی سیچویشن پیدا ہوئی ڈاکس آئی با آج ہم نے دیکھا ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم پہلی دفعہ تاریخ میں وہ حرکتیں دیکھ رہے ہیں وہ باتیں دیکھ رہے ہیں جو ہمیں ہمیشہ اپوزیشن سے ایکسپیکٹ کرتے تھے اس سے پہلے ہم نے دیکھا جی ٹی روڈ کا مارچ کیا گیا لاہور آنے کے لیے اپنی حکومت ہوتے ہوئے بھی ہوتے ہوئے بھی اور آج ہم نے دیکھا کہ حکومت کے ہی عراقین نے اپنی ہی پارلیمنٹ سے باک اوٹ کر دیا بالکل تو یہ تو یہ تو ہوگا نا کہ ان میں بھی لوگ جو ہیں یہ جو لسٹ آئی تھی آپ کے پاس اس کا علم ہے یہ جو الزام تو پہلے بھی لگتے رہے رانا سناؤلہ صاحب پر بھی الزام لگتا رہا ہے کالا دم تنظیموں کے الزامات تو پہلے بھی لگتے رہے ہیں پنجاب حکومت اور ان کے رہنماؤں پر دیکھیں اس وقت جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طرح سین کریٹ کیا جائے کہ ہم سیاسی شہید ہوں پارلیمنٹ ٹوٹ جائے پارلیمنٹ میں خود وہ لوگ انتشار پھیلائیں گے ان کے اپنے سب گروپس ہیں جو اپنے آپ کو create کر کے against the پارلیمنٹ وائس کریں گے اس طرح کے تصادم کریں دو دن پہلے آپ کو پتا ہے وہ ان لوگوں نے وہ ترمیم کا رسالت اور نبوت کی ترمیم کا ان لوگوں نے آئین میں وہ شک ڈالی تھی تاکہ وہ بھی ایک تیسٹر کارٹ تھا وہ پھیک کر دیکھا تھا کہ اس پر تو پوری قوم کو ریاکٹ ہو جائے گی نا پوری قوم ریاکٹ کرے گی اس نے تو بڑا کوئی کارٹ وہ پھیکی نہیں سکتے تھے تو ان لوگوں نے وہ تک پرائے کر لیا اور آپ نے دیکھا کہ کس خدر تدبر سے نہیں نہیں اس پر ہم بات کریں گے لیکن ابھی آپ نے جو بات کی ہے کہ یہ خود سے سیاسی شہید بننے کے لیے پارلیمنٹ میں بھی انتشار پیدا کریں گے ایک تو ہمیں وہ ناموسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آگے ایک بات لیکن کیا یہ جو انتشار آج ہمیں ریاض الدین پیرزادہ صاحب یا ان کے دیگر رہنماؤں اور ساتھیوں کے کہ احتجاج کی صورت میں نظر آیا ہے یہ بھی خود ان کا پیدا کیا ہوا ہے پلینڈ ہے اور یہ خود ساکتہ انتشار پیدا کر رہے ہیں کیونکہ پارلیمنٹ میں بھی آپ کو پہتا ہے کہ اندر سے بھی توڑی جا سکتی اور باہر سے بھی جب باہر سے کوئی توڑ نہیں رہا وہ 1977 کا دور نہیں رہا ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں سارے ادارے تو اب ان کو ٹینشن ہے کہ اندر سے بھی تو توڑا جا سکتا ہے کسی نے نیا نیا آئیڈیا دیا جب آج وہ ترمیم واپس ہو گئی یا ریوائز ہو گئی یا ایمنڈ ہو گئی دوبارہ تو اب کیا رہ گیا تھا اب یہ نیا سلسلہ شروع کیا ہے لیکن بہرحال یہ کردار رہا ہے عمران خان کی پی ٹی آئی کا بھی پی ایم ایل این کا بھی کہ ان لوگوں نے ان دہشت گڑ بھئی انہوں نے تو عمران خان نے تو آفس کھولنے کی تک دعوت دی تھی تو ایک خاص انداز سے کی جاتی ہیں یہ باتیں ان لوگوں نے جس انداز میں ان لوگوں کو سپورٹ کیا ہے وہ اتنا زیادہ پبلکلی پاپیلر نہیں ہے ہاں رائٹ ونگ کی پارٹیز اس میں وہ کافی پاپیلر ہو سکتا ہے مگر یہ بات تسادم پھیلانے انتشار پھیلانے اور یہ تمام ہی جو ملی جماعتوں کا جو چکر ہے جو رائٹ ونگ کی پارٹیز ہیں ان کا جب بھی ذکر آتا ہے آپ سمجھیں فرقہ برانا ایک تسادم پھیل سکتا ہے تو اسی لیے ایک منٹ جی ایک منٹ سنیں سنیں اچھا ملی مسلم لیگ کا ذکر ہے جو جی فرقہ بازی آ جائے گی آپ لوگوں نے پاکستان کو کیا ایسا دے دی ہے جی جس کے پھل پاکستان کھا رہا ہے مسلم لیگ نون ہو پاکستان پیپلز پارٹی ہو تحریک انصاف ہو آخر ایسی کون سے پھل آور درخت دے دی ہیں جس کے آج کھا رہے ہیں اور یہ آئیں گے تو تو فرقہ بازی ہوگی فرقہ بازی تو میرے خیال سے ماشاءاللہ خود سیکولر جماعتیں بہت بہت زیادہ پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں بلکل کرتی ہیں اور اب جو یہ تمام پارٹیز ریجسٹر ہوتی ہیں ان کو سیکھا رہا کرنا پڑھا ہے آپ رانہ سناولہ کی زبان میں بات کر رہی ہیں اس وقت نہیں مجھے ان کی زبان میں نے ان کو آج تک اتنا نہیں سنائے کہ ان کی زبان بولنے لگوں لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جب پارٹیز ای سی پی میں ریجسٹر ہوتی ہیں تو دے بیٹر مارک دیمسیلز ایس سینٹرل اب وہ دور نہیں رہا کہ ہم اپنے آپ کو لیفٹ ونگ کی پارٹی بنائیں یا رائٹ ونگ کی پارٹی بنائیں اسلام ایک موڈریٹ دستور ہے ہمارا کانسٹیوشن ایک موڈریٹ ہے جو اسلام کو فالو کرتا ہے تو ہمیں موڈریٹ ہونا ہوگا کیا ہم اسلام کو فالو کرتی ہیں تو کوئی پارٹی نہیں کرتی آپ کو پتا ہے کہ ہر پارٹی نے اپنے آپ کو لیفٹ یا رائٹ مانا ہوا ہے اور وہیں سے دسادم شروع ہوتا ہے اور تصادم پھیلانے کے لیے بھی انہی پارٹیوں کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے اس رسالت پر رسالت کی توہین پر تو آپ کو پتا ہے قتل بھی ہو ہیں ہمارے ملک میں اور مقدمے بھی چل رہے ہیں چلے ہیں سزائیں بھی ملی ہیں تو یہ ایک ایسا ایسیو ہے کہ اگر آپ اس کو چھیڑیں تو تصادم پھیل سکتا ہے تو نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا مطلب ہے آپ کہتے ہیں کہ سیاست ہو رہی ہے یہ تو کانٹ پھیکا گیا تھا نا دنیا کو بھی خوش کرنے کے لیے اور خود پاکستان میں تصادم پھیلانے کے لیے یعنی دو باتوں پہ ایک تو عمران خان جو ہمیشہ تبدیلی تبدیلی کی بات کرتے ہیں ان کو پاکستان میں آئین بن چکا ہے اسلام اور قرآن کی تحت اور اب کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اسلام کا دستور آخری دستور ہے تو ان کو شٹ اپ کال دیں کہ تبدیلی کا رونا ختم کریں جو وہ آج تب نہیں لاسکے انیس سال سے اور اسی طرح اب یہ جو ایک 1973 میں وہ بندہ جس کو یہاں پھانسی ہوئی وہ جنت جا رہا ہے اسی بات پر بھائی وہ جنتی اسی بات پر جا رہا ہے کہ جس نے رسول کو آخری نبی نہیں مانا وہ کافر ہے اس کی ترمیم میں آپ سب سے زیادہ ان لوگوں نے یہ بیٹھ کر سوچا کہ اس وقت ہم کس چیز کو چھیڑیں کہ ملک میں تصادم ہو جائے وہ لوگوں نے کر کے دیکھ لیا تدبرانہ انداز میں آرمی نے سناٹے میں خاموشی اختیار کی جو باتیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے نہیں کی میں وہ کر کے بتانا چاہتی ہوں کہ ان کی خاموشی کو آپ لوگ ان کی نرمی نہ سکتے ہیں جمشید دستی صاحب ہم حاصل موجود ہیں ان سے بھی کچھ بات کر لیتے ہیں ڈاکس آئی بگر آپ کی اجازت ہو جمشید دستی صاحب ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شک ہے اس میں جو ترمیم کی گئی تھی اب اس ترمیم کو ختم کرنے کے لیے آج پھر ایک ترمیم ہوئی ہے اصل سوال یہ ہے کہ سیاست اور ایمان دو الگ الگ مطلب ایمان پر فوکیت دے دی گئی آج کی سیاست میں اور کون کونی اس میں شامل ہے کیا جو بھی کلپریٹ ہے وہ سامنے آئے گا اسے سزا ملے گی یا پھر اس پر مٹی پاو والا فارمولا استعمال ہوا گا اور یہ کچھ عرصے کے بعد دب جائے گا یہ معاملہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نکالنے کی اور دکھ کی بات ہے کہ ان میں ذمہ دار لوگ بھی پہتھتے ہیں پالے مانی کی پارٹی کیونکہ میں عذاد رکھا ہوں میں پالے مانی پارٹیٰ کے نام کمیٹی کا حصہ ہوں یہ ان کا تھا اور اس میں مین جو پی گ ایمٹی اور نون لوسیل کی دونوں کیتئی اور جزے حامل تھا اور نوازریز کے کن limogen بہت کچھ اُس نے پلان کئے تو یہ توٹل نوازریز کی اور زرداری کی مکمل جہودی ایجندہ اور ان کو راضی کرنے کے لیے ان کا پلان تھا اور انہوں نے اندر کھانے میں یہ ساری گیم کی اور جو کہ پوری پاکستانی قوم نے ان کو لٹر پڑے اور انہوں نے اس پہ آواز اچھائی اور جب ہمیں اس چیز کا پتہ چلا کیونکہ ہم تو بوٹنگ میں پہلے بھی بھرپور ہم نے اس پہ تجاج کیا اب یہ رسوا ہوئے اور انہیں سو لٹر بھی کھائے سو پیاز بھی کھائے اتنی درچ نوازی ملاویس ہے خاکان عباسی ملاویس ہے اور جو زید آمید یہ منصی ہے اور زید آمید کو آج بھی میں نے قومی اسمبلی میں مطالبہ کیا کہ اس نے مو کالا کیا جائے اس کو کان پکڑ رہا جائے اس کو جیل میں ڈالا جائے اس سے اسٹیفہ لیا جائے اور ایک وید رکن تھا جو میں قومی اسمبلی میں کہہ رہا تھا اور نواز حکومت کا آج بہنے کا آخری دن ہے کہ آج ان کو ضلط اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے کے پاس یہودی ہے جندہ تھا انہوں نے ٹرامپ کو موٹی کو اور بطانی کو راضی کرنا تھا مگر اللہ تعالی نے ہمیشہ ایمان والے لوگ کی ہیں وہ آگے آئے اور ان کو در تھا کہ جمعہ والے دن طریق چلے گی اور یہ بھاگے پر سپیکر آیا صاحب نے کچھ سے پہلے پتہ تھا اب وہ مگر مات کے آسوں باہر آتا اور یہ ڈرامپ بازی کرتے ہیں مگر میں کہتا ہوں مجرم ہے اور جن ممران نے وارڈ دیا انہوں پہ آٹیکل سیکس لگنا چاہیے ان کو بکڑنا چاہیے ان کے موں کالے اور ان کو جیلو میں ڈالنا چاہیے اور یہ ملک اسلام پہ بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم بندہ بندہ نہیں بنے ہم بچو ہم نہیں بنے ہم ریچ نہیں بنے جس کی وجہ سے دنیا کہنات بنی اور پاکستان میں کوئی ایک بان پرسنٹ بھی اقلیت نہیں ہے اسلامی ملک ہے مگر ان کی گھٹی حرکتی آج اس کی کچھ جب ہو چکی ہے اور اس وقت کے بعد کوئی اہل ایمان بیبس پارٹی نوازی کا کوئی غیرت مند پاکستانی ان چوروں لٹیروں کو بون نہیں دیتا اور نوازی کی تب اور بربادی اس سے مزید ہوئی ہے مگر آج پھر کہوں گا کہ پاکستانی قوم کو فتح ہوئی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کرپٹ رکمانوں کو ان چوروں کو اور دلہ ترسوائی کا سامنا پڑنا پڑا ہے اور دنیا بھی زدیر آخر ٹیل کا جاننا میں جمشید دستی صاحب آپ نے ساتھ رہنا ہے ابھی ڈاکٹر صاحبہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ یہ ایک تبات کی غلطی تھی ایک کلیریکل مسٹیک تھی اور ڈاکٹر صاحبہ جمشید دستی صاحبہ ڈاکٹر تنویر زمانی صاحبہ میں ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے سوال کرنا چاہتے ہیں آپ یہ بتائیے گا یہ جو کلیریکل مسٹیک کا ذکر ہو رہا ہے کوئی بھی زی شعور اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب سینب میں بل پیش کیا گیا تھا اس میں اس حلف کو اقرار میں نہیں بدلا گیا تھا لیکن جب بل کو پاس کرنے کے لیے پیش کیا گیا تب یہ بدل دیا گیا جس طرح شاید خاکانہ باسی صاحب اور حکومت کہتی نا وہ رینجز نے جو کچھ کیا اس کی تیہ تک جانا ہوگا یہ معلوم ہونا ہوگا کیا سمجھتی نہیں کہ اب اس معاملے جس کو سازش قرار دے دیا گیا ہے یہ سازش ہے جو نظر بھی آ رہی ہے اس کی تیہ تک جائے جائے کہ واقعیتاً ذمہ دار کون ہے دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ اس چیز کو ڈان لیگ کی طرح آئے باہر شاید نہیں کرنا چاہیے نہ اس پر ٹویٹس واپس ہوں گے نہ اس پر خاموشی اختیار کی جائے گی ابھی چونکہ جو کرنٹ ایشو ہے اس کو ڈیل کریں اس بات کے روٹس تک پہنچیں اس بات کے بعد کہ یہ بات ترمیم ہوئی آئین میں یہ اتنا بڑا خطرہ ہے کہ اس بات سے پارلیمنٹ ڈیزولڈ ہو سکتی تھی اور آئیندہ الیکشنز کا سوال نہیں پیدا ہوتا جب تک کہ یہ سارے ایم این اے سے ایجوکیٹڈ نہ ہو اس کا مطلب ہے یہ سائے جاہل بیٹے میں ہیں یہ باقی دنیاوی ایجوکیشن تو کیا حاصل کریں گے انہوں نے اپنے گھروں میں اور مدرسوں میں اسلامی تعلیم نہیں حاصل کی ہے کس چیز پر ہی لوگوں نے ہاتھ ڈالا ہے اپنا اپنے ووٹ کا اور اپنے اوثرائزیشن کا مسیوس کیا ہے یہ ابیوس آف ایتھارٹی ہے یہ دو دن پہلے جو ترمیم ہوئی تھی یہ ابیوس آف ایتھارٹی ہے اس پر بہت ہی ڈیپ لی ہونا چاہیے اور الیکشنز آئندہ اس وقت تک نہیں ہونے چاہیے جب تک اس چیز کا فیصلہ نہیں ہوا کیونکہ ہماری معصوم وہ عوام دس دس ہزار ووٹ دس دس ہزار روپے لے کے ووٹ دے گی اور ہی نہیں لوگوں کو لائے گی اور آئندہ خدا نہ خان صاحب وہ لوگ کیا سر پیٹھیں گے جو لوگ یہ پاور لے کے عوام کا اعتماد لے کر آتے ہیں اور اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں this is the end دوسری باتوں پر پینامہ لیک پر فیصلے ہو رہے ہیں اس بات پر تو ویسے بھی کسی کو معافی نہیں ہے تو آپ لوگ اس بات کی جڑ تک پہنچیں اور نہ عمران خان سے کہیں کہ جہانگیر ترین کا پیسہ دھرنوں پہ بعد میں گوانے کی بجائے کہ دھانلی ہوئی دھانلی ہوئی الیکشن میں صحیح سے خرچ کروائیں ریفارمز کروائیں جمشہ دستی صاحب ابھی فائنلی کیونکہ یہ ناموسے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا تو اس میں تو ہم نے دیکھا کہ آپوزیشن نے بھی خوب سیاست کی ہے اور حکومت نے تو سیاست کرنے کی کوشش کی ہی ہے اس پر تو میرے خیال سے ایک لوگوں کو صدیفہ دے دینا چاہیے تھے کہ ہم ایسی پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بنتے جائیں اس طرح کی کانسپیرسی ہو سیاست اور دنیا اپنی جگہ پر ہے لیکن ہمیں یہ پریکٹس نظر نہیں آئے میرا بھئی دیکھو اس میں نلیکی ہے یہ سچی پاس تھے جو کمیٹیوں میں بھی لوگ تھے کمیٹی میں بیٹھے تھے اور یہ درافٹ آیا یہ سینٹ میں بھی کیا تو ان کی میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے بھی لوگوں کے نلیکی ہے کہ یہ پارل نہیں پارل نہیں سکے اور یہ چلا گیا کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ ہم آزاد رکھانے ہمیں کبھی کسی مشاورت میں نہ ہم پارلے مانی کمیٹی کا حصہ بنے آئے مجھے تو جب پتا چلا ہم اسمبلی میں آئے تو انہوں نے ہماری ترمیم دی تھی ہم نے وہ ہماری ترمیم انہوں نے ہماری ترمیم بھی نہیں لی اور اس اتھیکہ نے جو رہا اس کو پوراً اس پر بیل کو پاکتا گیا اور ذمہ دار اس پہ کلیر ہے حکومت اس پہ ذمہ دار ہے شہد خرقان عباسی کے کوئی کلیریکل میں سیکھ نہیں ہے یہ اس نے امریکہ ٹرمپ کو اور ان کی یہودی رابی کو خوش کرنے کے لیے یہ بہت بڑی بھونی اور خرطتی اور توہین رسالت کی ہے اور دواز ٹیپ کا انجام جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ بہت برا ہو گا اس پہ پردہ دیا اس میں اس کا وزیر قانون زید حامد ملویس ہے ان کی پوری تیم ملویس ہے اور دیپس پارٹی ان دونوں جماعت رکا پہلے کیونکہ کب سے یہ دیکھیں اقلیت کی بات کرتے ہیں فرام اقلیت کو تاپوز دیتے ہیں اقلیت کو کوئی مصدر نہیں ہے مگر یہ جو ختم نبوت کے حوالے سے انہوں نے اتنی بڑی گھٹیاں حرکت کی اور قوم سے چھپانے کی تو یہ قومی مجرم ہے ان کو لٹکایا جائے ان کو سزا ملی چاہیے اور یہ قوم کھڑی ہوگی یہاں پردہ دیا جائے گا بہت شکریہ جمشہ دستی صاحب آپ کا پوائنٹ او ویو آ گیا ڈاکٹر تنویر زمانی ہمارے ساتھ ہی ہیں البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ مال اولاد حکومت اور مصیبت آدمی کی اقل کا انتحان ہے اور اس انتحان میں وہ تب ہی ناکام ہوتا ہے جب اقل کی جگہ خواہش کو دیتا ہے جو حکومت رینجرز کو عدالت کا کنٹرول سنبھالنے سے نہ روک سکی ختم نبوت کا حلف مٹانے کی طاقت چیئرمن نیب کی تغرری کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بھی مشاورت جاری ہے کوئی بھی نام فائنل نہیں کیا گیا ہے اس حوالے جو تاثر دیا گیا ہے اس کو انہوں نے غلط قرار دے دیا گیا ہے دوسری جاند خوشیر شاہ نے اپنی جو معاملے کی ڈیڈ لوگ ہے اس کا تاثر بے مسترد کر دیا ہے کہا ہے کہ ابھی مشاورت جاری ہے کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہے اچھا جی اس وقت جو چیئرمن نیب پرانے چیئرمن نیب چونکہ ان کا مقرر جو وقت تھا ان کی مدت ملازمت تھی وہ ختمت تھی وہ ختم ہونے والی ہے تو نئے چیئرمن نیب کو کس نے آنا ہے کس کے نام قرار ہوگا اچھا ایک امپورٹن بات یہاں پر یہ ہے کہ آپ کے حکومت اور آپوزیشن لیڈر یعنی حکومت اور آپوزیشن مل کر چیئرمن نیب کا تقرر کرتے ہیں اس چیئرمن نیب کا تقرر کرتے ہیں جس میں حکومت اور آپوزیشن کا ہی احتساب کرنا تھا ڈاکٹر تنمیر زمانی صاحب یہ جو اب چیئرمن نیب جا رہے ہیں اور نئے چیئرمن نیب آ رہے ہیں بنیادی سوال تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو طریقہ کار ہے ان کی تقرری کا اس کو جب تک تبدیل نہیں کیا جاتا تب تک ایک شفاف اکاؤنٹو بیلٹی بیورو کے چیئرمن آ ہی نہیں سکتے صحیح طریقے سے کام کر ہی نہیں سکتے اور یہی کانسپٹ میں نے نومبر دو ہزار سولہ میں جب عمران خان وہ جو میں تشکر منا رہے تھے سامنے میں نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں بیٹھ کے میں نے کانسپٹ پیچ کیا تھا جو قائد آزم نے بھی کہا کہ پاکستان میں پارلیمانی نظام نہیں چل سکتا خطرے کا باعث ہے اور اسی وجہ سے اسی دن کے لیے جو ہم آ جا کے اٹکے ہیں آج ہم آ کر اٹک جائیں نیاب کے فیصلے پر کہ اپوزیشن اور آپ کی حکومت ڈیسائیڈ کرے گی کہ نیاب کا چیئر کون ہوگا اگر آپ کا صدارتی نظام ہوتا اگر آپ کا پریسیڈنشل سسٹم ہوتا تو وہ نیاب کا چیئرمن عوام سیلیکٹ کرتی یہیں آ کے فرق پڑا ہے اور یہیں آ کے ہماری ٹانک ٹوٹی اور یہ ثابت کرے گا وقت بھی غادی آزم تو کہہ کر گئے جارہ ستمبر سے پہلے ہی کہا ہوگا تھا نا انہوں نے تو نائنٹین فورٹی ایٹ جارہ ستمبر سے پہلے کہا کہ پارلیمنی نظام نہیں پارلیمنی نظام نہیں قائد کے پاکستان کی بات کرنے والے قائد کے پاکستان کو بنانے سے گریزہ ہیں اب اس پارلیمنی نظام میں جو نئے چیئرمن نیاب ہیں پاکستان تحریکہ انصاف نے بھی نام دے دیئے پاکستان بھی بس پارٹی اور پاکستان مسلم ریق نون پہلے سے مشابرت میں ہیں کیا فرق کیا پڑے گا کیونکہ اس وقت تائم بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت سارے اعتصاب کے مقدمات ہیں جو کوئی حکومت پر بھی ہیں جن کو سامنا حکومت کر رہی ہے آپوزیشن بھی سامنا کر رہے گی آئندہ آنے والے دنوں میں جب اعتصاب کا دائرہ پھیلے گا تو بیس سوٹ تو یہی کرے گا اعتصاب کے سامن میں چیئرمن نیاب کوئی بڑے سوفٹ کارنر رکھنے والے ہوں چیئرمن نیاب جو بھی آئیں گے وہ بہرحال یہ تینوں پارٹیوں کو ہی ان کو بچانا ہوگا کیونکہ وہ تینوں پارٹیوں کی مشابرت سے آئیں گے اور یہ پارلیمانی نظام کا ایک پٹ فال ہے اس پہ تو پورا ایک پروگرام کیا جا سکتا ہے کہ نیاب کا انتخاب جب حکومت اپوزیشن اور پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم جیسے لوگ کریں گے جن کو اپنا خود مال بچانا ہے اور آئندہ اٹھنے والے سارے جی آئی ٹیز کے مخدمات چاہے وہ زہر بلوچ کے ہوں چاہے وہ فریال تالپور کے سندھ کے مخدمات ہوں چاہے وہ قادر پٹیل کے ہوں چاہے وہ شرجیل مہمن پہ ہوں انتخاب وہ تین لوگوں کا وہی دیں گے بظاہر تو انہوں نے جاوید اقبال صاحب کا بھی نام دیا ہے ڈاکٹر جاوید اقبال لیکن یہ کہ اس طرح نہیں ہوتا یہی تو بات ہے کہ عوام کے ہاتھ میں ہونا چاہیے اٹلیسٹ جج اور آپ کا ہائی کورٹ کے جج سے لے کے سپریم کورٹ کا جج اور نیب کا صدر نیب کا چیئر کم اتنی تو طاقت دو عوام کے ہاتھ میں اور اسی دن کہیے میں نے اپنا پلیٹ فارم بنایا ہے پیپرز موپنٹ آف پاکستان کہہ کر مجبوراً ستر سال بعد کہ عوام کو اتنی طاقت تو ملے جمہوریت کے نام پر اتنی بھی تو دو یار عوام کے بوٹ کو اور عوام کو بھی چاہیے کہ اپنے بوٹ کو بھکتے نہ دیں سب سے قیمتی چیز جو عوام کے پاس ہے ماں کی دھرتی کے بعد وہ اس کا بوٹ کا حق ہے آج کاش ہمارے پاس یہ بوٹ ہوتا کاش ہمارے پاس صدارتی نظام ہوتا کہ ہم نیاب کا چاہتی ہیں کہ نیاب کے چیرمن کو عوام ڈیسائیڈ کرے ان کی بوٹنگ عوام کرے جس طرح ملک کا صدر عوام چنے پارلیمنٹ منتقب پارلیمنٹ منتقب احما چنے عوام چنے جس طرح ساری دنیا کی بہت ساری بہت شکریہ ڈکر تنمیر زمانی صاحبہ ہی لگ رہا ہے جیسے ہوائی کلے آپ تو آئی کلے آپ تو امیر کر رہی ہیں مزد کے ساتھ لیکن یہ بڑی خوبصورت بات ہے اگر اسے سوچا جائے کہ آپ خود تصور کریں کہ چیرمن نیاب جو کہ اس وقت ایک بڑا ہات ٹاپک ہے حکومت آپوزیشن اکٹھی ہوئی ہوئی ہے تمام جماعتیں جو دیگر ہیں وہ بھی اپنے نام دے رہی ہیں یہاں آپوزیشن حکومت سائٹ پہ یعنی عوام براہ راست چیرمن نیاب کو عوام کے بورٹ سے چیرمن نیاب چنا جا رہا ہے لیکن وہ اس پارلیونی نظام میں ممکن نہیں ہے لیکن بہرحال ایک امپورٹن بات ہے کہ تحریک احریک انصاف کی جانب سے جو تین نام دیئے گئے ان میں شویف سدل ہیں عرباب شہزاد اور جسٹس ڈیٹائیڈ فلک شہر کے نام تجویز گئے گئے ہیں لیکن ایک امپورٹن بات یہ ہے جو پیپلز پارٹی کی جانب سے نام دیئے گئے ہیں ان میں جسٹس فقیر خوکر صاحب یعنی یہ آپس میں ایک جو انٹر لینک تھے کیونکہ آپس میں تو پہلے سے ان کے آج انہوں نے کہا رہا ہے ڈیڈ لاک نہیں ہے تو یہ جسٹس فقیر خوکر صاحب ہے ان کا نام فائنل ہو رہا ہے البتہ لیکن ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ عبدالحمید ڈوگر صاحب کے بہت قریبی تعلق آتے ہیں لیکن موسٹ امپورٹنٹ لی کچھ جو ان کے قریبی حلقے ہیں وہاں سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ عساق دار صاحب کو قانونی معابنت بھی انہوں نے مشبرہ مشبرہ بھی دیئے ہیں برحال یہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں اور حکومت ہے یہ ملکر چیرمن نیب کی تقریبی میں آپ دار سلطان صاحب کے لیے پہلے سے آپ کو بتایا تھا کہ ڈسکس ہو رہی ہیں اگین کوشش یہی کی جائے گی کیونکہ اس وقت حالات کروشل ہیں جی ای ٹیز نیب احتساب کورٹ اس سارے معاملات میں اور آلریڈی ون فیٹی جو میگا کرپشن کیسیز وہ بھی ادھر ہیں تو بیسپ پوسیبل اور بیسپ جو ہمیں سوٹیبل پرسن وہی لگے گا کہ جو ان کے خلاف نہ جائے اور ایک اور امپورٹنٹ بات میری سمجھ سے یہ باہر ہے یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ مطلب میں کسی بندے کو ہائر کروں اور وہ بندہ میرا احتساب کرے تو یہ تو امپوسیبل ہے نا تو یہ خوبصورتی جمہوریت کی جو پاکستان میں نافذ ہے آگے بڑھیں گے بات کریں گے کچھ سعودی فرما رواح شاہ سلیمان کی جو کہ روس کے دورے پر چلے گئے ہیں اور حسین یہ بڑی عجیب بات ہے کہ روس اور امریکہ جو ہیں سعودیہ کا اور امریکہ کا بہت اچھا تعلق تھا لیکن اب ہو سکتا ہے تعلقات خراب ہیں جو روس کی جانبوں چلے گئے ہیں اب وہاں پر کئی معاہدوں پر دستخط بھی ہوں گے کئی ایسے معاہدیں ہیں جن پر سمجھوتا بھی ہوگا اچھا یہ بہت بڑی سٹوری ہے اور اس کو یقیناً ایک بھرپور طریقے سے بڑے پینل کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہے اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ اگر امریکہ جو کہ سوپر پاور ہے اس کی اگر سوپر پاورشپ کو دیکھیں تو اس کی بنیادی ریزن سعودی عرب ہے نائنٹین سوئنٹی تھری میں جو ایک کا آپ کو پتہ ہے تیل کا معاہدہ ہوا تھا اور ڈالر میں ایک ورڈ کرنسی بن گیا تھا تو یہ اب جو سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات ہیں ان دونوں میں تیعی یہی پایا تھا کہ آپ ہمیں ہیں جو اپنا تیل ہے وہ ڈالر میں آپ بیچیں ہم آپ کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ معاملات ہوئے ایران کے ساتھ آپ کو پتہ ہے جب معاہدہ ہوا انٹرنیشنل سنکچنز ایران پر سے ختم کی گئیں تو یہ وہ خاص ٹائم تھا جس میں امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات میں کچھ کمی پاکے پھر آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ میں ایک قانون پاس کیا گیا تھا جس میں نائن الیون کے مقدمات وہ قائم کر کے مطلب ادھر کوٹ میں ان کے نام لے کر سعودی عرب سے بندے اٹھائے جا سکتے ہیں جس پر بہت زیادہ سعودیہ کی جانب سے بھی احتجاج کیا گیا تھا تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا اور آپ کو یہ ایک اور مزدار بات بتائیں کہ سعودیہ امریکہ کا سب سے بڑا اسلحہ کا خریدار ہے لیکن آپ گزشتہ جنہوں ہم نے دیکھا کہ سعودیہ نے جرمنی سے اسلحہ خریدا ہے اور اب ریشیا کی جانب جانا وہاں سرمایہ کاری کرنا وہاں تعلقات بڑھانا وہاں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں مشترکہ ایفرٹ کرنا یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے یعنی ایک سپر پاور جو کہ موجودہ سپر پاور ہیں ان کو سابقہ سپر پاور سے ملاقات کو کر کے سعودی عرب نے ایک پیغام اور دیا ہے اچھا اگر ہم اس تناظر سے ہٹکا بھی دیکھیں تو ابھی ریسنٹلی ہم خطے کی صورتحال میں امریکہ کو تھوڑا سا آہستہ آہستہ ارلیونٹ ہوتا دیکھ رہی ہیں اب پاور بلوکس تبدیل ہو رہے ہیں اب رشیا چائنہ اور میڈل ایسٹ میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس میں بھی کافی حد تک امریکہ سائٹ پر ہو جائے گا اور خاص طرح سعودی عرب جو کہ میڈل ایسٹ میں لیڈنگ رول والا ایک ملک ہے اس کی جانب سے جھکاؤ اگر رشیا کی طرف آئے گا تو مصطفیٰ کے مصطفیٰ میں کردار ادا کرنا چاہ رہا تھا اب اس کا کردار تھوڑا سا محدود ہونا شروع ہوگا شاید یہ ایک ریلائزیشن ہے اسے کہتے ہیں ہر عروج کو ایک زوال ہے تو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ عروج جو ہے زوال میں جائے گا جس طرح ارشیا ایک بہت بڑا عروج تھا یعنی آپ کو بتا ہے سعودی جنین ایک ایسا ملک تھا ایک ایسی ریاست تھی جس میں کہا جاتا تھا کہ کبھی سورج نہیں ڈوبتا تھا پھر جب وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا تو آج ٹکڑوں میں بٹا ہمیں نظر آتا ہے تو اب جو ڈینامکس چینج ہو رہی ہے دنیا کی اس میں خاص طور پر سعودی عرب کا دورہ روس انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس دورے کو یقیناً امریکہ اپنے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ضرور تصور کر رہا ہوگا بک سیور میں ہم کچھ بات کریں گے کہ آج دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی اساتذہ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے دل سے نکلے صرف ایک ہی انکور کہتے ہیں استاد روحانی باپ ہوتا ہے جو طلبہ کی ذہنی نشنما کرتا ہے والدین بچوں کی پرورش اور اساتذہ ذہنی پرورش کر کے انہیں مستقبل کا کار آمد شہری بناتے ہیں انہی شفیق ہستیوں کو خراجت حسین پیش کرنے کے لیے ہر سال پانچ اکتوبر کو اساتذہ کا عالمی دن منایا جاتا ہے جس کا مقصد معاشرے میں ان کے اہام گردار کو اجا کر کرنا ہے کسی بھی قوم کی تعمیر و ترقی میں استاد کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا یہی وہ محبت بھری ہستیاں ہیں جو کبھی نرم تو کبھی گرم ہو کر طلبہ کی صلاحیتوں کو ابھارتی ہیں اساتذہ کے روئیے جتنے خوبصورت ہوں گے وہ اتنا ہی شاگردوں کے محبوب اور قریب آپ کے فیڈبیک کر رہے گے انتظار آج کے بگ سیونس سے اتنا ہی کل ہوگی انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہمیں دیجئے اجازت موسیقی موسیقی موسیقی